اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں کلنگانا حکومت نے نئی راشن کارڈز کے تعلق سے اہم فیصلہ کیا ہے حکومت می سیوہ پوٹل کے ذریعے درخواستیں وصول کرنے کے لیے سرکاری طور پر نئے احکامات جاری کی ہے چیف نیسٹر ریبنٹریڈی نے ادداروں کوئی سلسلے میں احکامات جاری کی ہے حکومت نے فیبروری کے آخر تک نئے راشن کارڈ کے لیے درخواست گزاروں سے درخواستیں لینے کا فیصلہ کیا ہے سلسلے میں جن لوگوں نے عوامی حکومناری پروگرام کے تحت راشن کارڈ کے لیے درخواست دی ہے وہ فیبروری کے آخری ہفتے تک می سیوہ سنٹر کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں اب یہ حسنم کے نام پر تمام پانس زمانتوں کے لیے تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان میں سے اکثر نے راشن کارڈ اور مکانات کے لیے درخواستیں دی ہیں اہل افراد کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جان پرتال ممکن نہیں ہے جس کی وجہ سے می سیوہ پورٹل کے ذریعے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں سرکاری طور پر خبول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ نئے راشن کارڈوں راشن کارڈ میں نہیں ہیں وہ بھی می سیوہ پورٹل کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں تلنگانہ میں 2030 تک کم عمری کی شادی کو ختم کرنے کے مقصد سے وومن انڈ چائلڈ ڈبلپمنٹ ریاستی خانونی خدمات آتھورٹی اور تلنگانہ سٹیٹ کمیشن فور پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس اس سی پی سی آر سمیت مختلف سرکاری محکوموں نے بچپن بچاؤ آندولن کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے بچپن بچاؤ آندولن نے آج بچوں کی شادی اور بچوں کے جنسی استحال سے نمٹنے کے لیے مختلف مسائل اور اس کے حل کے سلسلے ہائیدرابند میں منخیدہ مشاورت میں کئی مسائل پر غور خوص کیا گیا اس موقع پر خدا کرتے ہوئے تلنگانہ سی پی سی آر کے صدر سری نواز راؤں نے بچپن کی شادی کے خلاف اس لڑائی کو تیز کرنے کے لیے گاؤں کی زدہ پر چائل پروٹکشن کمیٹیوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر روشن ڈالی ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کی شادی صدیوں سے ترخی پذیر ممالک میں سب سے بڑا چیلنج رہا بطور ٹی ایس سی پی سی ایر ہمیں تمام فریقوں محکوموں کے ساتھ مل کر بلے چائل پروٹکشن کمیٹیوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہر کمیٹی اور فریقوں کے لیے نگرانی کا طریقہ کار باخایدہ بنایا جائے کے بعد آخرکار وزارت دفاع نے مہدی پٹنم پر اپنی زمین ریاستی حکومت کے حوالے کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے تاکہ مسروف جنگشن پر سکائی وارک کی تعمیر کا کام کیا جا سکے جو کافی مہنوں سے رکا ہوا تھا ہائیدر آباد میٹرو پولیٹین ڈبلپمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ سکائی وارک کی تعمیر جلد شروع کی جائے گی مہدی پٹنم رائی تو بازار میں بڑھتی ہوئی کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے چاہشمے کو مرکزی حکومت نے سکائی وارک پروجیکٹ کے لیے تلنگانہ حکومت کو تین ہزار تین سو اسی مرابعہ زرازی الارٹ کرنے کی منظوری دی اس کے بدلے میں ریاستی حکومت وزارت دفاع کو پندرہ شارعہ پندرہ کروڑ روپیہ کا بنیادی دھانچے کی خدر دے گی اس کے علاوہ اگلے دس سالوں کے لیے زمین کے ایک حصے کے لیے لائسنس فیز ادا کرے گی دفاعی حکام نے اگلے شار ہفتوں میں زمین حوالے کرنے پر رضاوندی ظاہر کی ہے زلے میدک سے تعلق رکھنے والے تلنگانہ کے اصل اپوزیشن بی آر ایس کے ایم ایل ایس نہیں واضح کیا کہ وزیرالہ ایر ایون تریڈی سے ان کی ملاقات کو غلط نہیں ہی ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ ان کا واحد مشن اپنے اپنے حلقوں میں درپیش مسائل کی نمائندگی کرنا تھا ایک مشتری کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنیتہ لکشمہ ریڈی نرسا پور کیپ ربھاکر ریڈی دباک جی مہیپال ریڈی پٹنچیرو اومانک راو زہیر آباد نے کہا کہ انہوں نے امامی مسائل اور پروٹوکال کے مسائل کی نمائندگی کرنے کے لیے وزیرالہ سے ملاقات کی ہے انہوں نے کہا کہ اپنے حلقوں کی ترقیقی خاطر وزیرالہ اور دگر وزراء سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے دفاعی ترقیق و ترقیق کی تنظیم ڈی آ ڈیو کی طرف سے تیار کردہ بہت سے اہم نظام ٹیکنالوجیز کو 26 جنوری 2024 کو کرتب یا پت پر 75 یوم جمہوریہ کی پریٹ کے دوران دکھایا جائے گا اتنم نربتہ کے حصول کے لیے ڈی آ ڈیو کی دفاعی ترقیق کی بنیادی شعبہ میں خاتون سائنسدانوں کا گراہ قدر تعاون بہت اہم رہا ڈی آ ڈیو کی جھانکی کی تھیم زمین فضاء سمندر سائبر اور خلا پانچ جہتوں میں دفاعی ڈھال فراہم کر کے ملک تحفظ میں خواتین کا رول پر مبنی ہے جھانکی میں دفاعی ترقیق و ترقیق میں خواتین کی شمولیت کو نمائیہ طور پر اجاگر کیا جائے گا صدق دوپتی مرمو 75 یوم جمہوریہ کے موقع پر جمہوریات کو خوام سے خطاب کریں گے صدر مملکت کا خطاب کل شام 7 بجے نشر کیا جائے گا یہ خطاب آل انڈیا ریڈیو کے پورے قومی نیٹ وک اور دور درشن کے تمام چینلز پر ہندی اور پھر انگریزی ورزن میں نشر کیا جائے گا دور درشن پر ہندی اور انگریزی میں خطاب کو ٹیلی کاسٹ کرنے کے بعد اسے دور درشن کے علاقہی چینلوں کے ذریعے علاقہی زبانوں میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا آل انڈیا ریڈیو رات ساڑھے نو بجے سے خطاب کا علاقہ زبان میں ویزن نہ شکر لے گا پنجاب کے وزیراعلا بھگوستنگ مان نے چاہشمے کو دھورایا ہے کہ آم آدمی پارٹی آئندہ لوگ سبا انتخابات میں ریاست کی تمام تیرہ سیٹوں پر الیکشن لڑے گی کابینا اجلاس کے بعد میڈیا کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کتنی بار کہلوائیں گے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ریاست کی تمام تیرہ سیٹوں پر الیکشن لڑے گی اور جیت حاصل کرے گی خابل ذکر ہے کہ انڈیا اتحاد کے تحت اے اے پی نے چندگر میر کے انتخابات میں کانگریس کے ساتھ مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس وقت بھی دونوں پارٹیوں کے لیڈر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ اتحاد لوگ سبا انتخابات کے لیے نہیں ہیں دوسری جانب پنجاب کانگریس میں بھی اے اے پی سے اتحاد کی حوالے سے اختلافات ہیں اور کانگریس لیڈر وہ سابق وزیر نوجود سنگھ سددو نے کہا ہے کہ اتحاد کا فیصلہ ہائی کمان کرے گی اور جو بھی فیصلہ ہوگا اسے خبول کیا جائے گا کانگریس میں کانگریس کو بڑا جھٹکہ لگا آسمال انتخابات سے پہلے بی جے پی چھوڑنے والے سابق چیف نیسٹر جگدیش شیٹر کی بی جے پی میں واپسی ہو گئی شیٹر نے کانگریس چھوڑنے کی وجہ کا خلاصہ نہیں ہوا شیٹر نے سابق چیف نیسٹر بی ایس یدی یورپا کی موجودگی میں بی جے پی دے دیا تھا خبریں تھی کہ اسمبل انتخابات میں ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا بی جے پی سے ٹکٹ نہ ملنے پر شیٹر اور لکشمن سودھی نے پارٹی سے استفاہ دے دیا تھا جس کے بعد یدی یورپا دونوں ہی لیڈروں کو نشانہ بنایا تھا گزشتہ سال اپریل میں انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی نے شیٹر اور لکشمن سودھی کو سبھی موقع فراہم کیے سیٹر کو مرکز میں وزیر بنانی کا بھی وعدہ کیا گیا مرکزی حکومت کے طرح ریاستی حکومت بھی اس بار ووٹ آن اکاؤن بجٹ متعارف کروانا چاہتی ہے اگرچہ حکومت کی طرف سے کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا تہاں محکم فائنانس کے ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ ووٹ آن اکاؤن ہی رہے گا لوگ سبھا انتخابات کے پیش نظر مرکزی حکومت ووٹ آن اکاؤن بجٹ پیش کر رہی ہے تو ریاستی حکومت بھی یہی راستہ اپنا رہی ہے اگر مرکز مکمل طور پر بجٹ پیش کرتا ہے تو ریاست گرانٹس اور مختلف فلاحیس کی موں کے لیے الائٹمنٹس کی حد کے بارے میں تفصیلات سے آگاہی ہوگی لیکن ریاستی حکومت کو آنے والے مال اس سال میں ریاست کو ملنے والے فنڈز کی رقم معلوم ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ووٹ آن اکاؤن بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس بات کو چیف نیسٹر ریونرٹی کے ذریع نگرانی محکوموں کی بجٹ تضاویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا بجٹ کا حجم گزشتہ سال کے مخابلے میں چھوٹا ہونے کا امکان ہے کیونکہ حکومت ووٹ آن اکاؤن بجٹ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے گزشتہ سال ریاستی حکومت نے نون ٹکس ریونیو کچھ زیادہ ظاہر کیا تھا لیکن اس بار ووٹ آن اکاؤنٹ ہے اس لیے اس میں کچھ کمی کا امکان ہے موسیقی